پتہ نہیں کہ یہ کزیا کیا رنگے اختیار کرتا ہے کہ اسی دوران میں میڈم سفورہ لمبے ڈک پرتی اندر آگئی اس وقت نادیہ شرابی لہجے میں عمران کو مخاطب کر کے بول رہی تھی بڑے مغرور ہو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کیا میں تمہارا احسان اپنی طرف رکھ لوں اس نے شیمپین کی بڑی بوتل تڑاق سے دیوار پر تھوڑ دی نادو کیا کر رہی ہو ہوش کرو میڈم سفورہ چلائی نادو جو اب دوسری بوتل کی طرف ہاتھ بڑا رہی تھی ذرا تھٹک کر رہ گئی اس نے سرخ آنکھوں سے بڑی بہن کو دیکھا تندو تیز لحظے میں کچھ کہنے کے لیے مو کھولا لیکن پھر کچھ بولنے سے پہلے ہی مو بند کر لیا میڈم دوبارہ کر جی ختم کرو یہ تماشا کیوں اتنی شراب انڈیلتی ہو اپنے اندر کیوں بیڑا غرق کر رہی ہو اپنا نادیا نے باغی نظروں سے بڑی بہن کی طرف دیکھا تاہم کچھ کہے بغیر ہی پاؤں پٹختی ہوئی باہر چلے گی اس کے جانے کے بعد بھی آت پون گھنٹے تک پارٹی چلتی رہی سیڑ سراج کی موجودگی مجھے سخت بے چین کر رہی تھی بہرحال میں نے جیسے تیسے وقت گزار لیا میرا ذہن مسلسل الجا ہوا تھا رات کو بھی میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا ایک بے نام تو زبزب نہیں مجھے گھیرا ہوا تھا عمران کا ساتھ چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا دوسری طرف اس کی خطرناک مصوفیات کا ساتھ دینا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا رات دو ڈھائی بجے کے لگ بگ ایک عجیب واقعہ ہوئی میں بستر پر لیٹا تھا عمران اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا وہ دو دن سے کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا سگر لگا کر بولا تابی لگتا ہے ابھی تک الجن میں ہو مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل میں جھانک لیا ہے تاہم میں نے بے پروائی سے کہا کیسی الجن یہی الجن کے چلا جاؤں یا نہ جاؤں میری ہماکتوں کا ساتھ دینا مشکل نظر آ رہا ہے دوسری طرف مجھ پر ترس بھی آ رہا ہے ہے نہ یہی بات وہ اپنی مخصوص انداز میں میری طرف جھک کر بولا لبوں پر اداس لیکن وہی مکرہ تیسی مسکراہت تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے جھوٹ گولا اس نے دو لمبے کش لے کر کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ فال نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے چلے جانے کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہ جانے کے حق میں کیسی فال بھئی ہم جس طرح کے ہیں ہماری فال بھی ویسی ہی ہوگی میں اکثر ریولور سے ہی فال نکالا کرتا ہوں اور میری فال اکثر ٹھیک نکلتی ہے وہ دیمے لہجے میں بول رہا تھا دس پندرہ فٹ کی دوری پر اقبال اپنے بیڈ پر درد کی دو گولیاں کھا کر سویا پڑا تھا یار تمہاری پہلیوں جیسی باتوں سے مجھے الجن ہونے لگتی ہے اس میں پہلی واری تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس نے کہا اور کھلنڈرے انداز میں کمیز کے نیچے سے ریولور نکالیا ایمران کا اپنا ہی ریولور تھا کل ہی میڈم نے اسے واپس کیا تھا ساتھ میں ایک موبائل بھی دیا تھا ایمران نے بڑی اتمنان سے ریولور کے جیمبر میں گولی ڈالی اور مسکراتے ہوئے ریولور کے نال اپنے پائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لی ایسا کرنے سے پہلے اس نے ریولور کی چرخی کو دو دین بار گھما دیا تھا گولی چل گئی تو چلے جانا نہ چلی تو اپنے ارادے پر نظر سانی کلنا ہے ایمران نے عجیب وجدانی لہجے میں کہا پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے یہ ٹرگر دبا دیا میری رگوں میں سنسرہ ہڑ دوڑ گی بہرحال گولی نہیں چلی اور ایمران کہا جو گولی چلنے کے صورت میں نہائیت شدید طور پر زخمی ہو سکتا تھا محفوظ رہا ہے اس نے جادوی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا اب کیا خیال ہے میں خاموش رہا ہے اس نے سگرٹ کے دو تیم گہرے کش دے کر دعا فیضا میں چھوڑا اور ریوالور میری گود میں ڈال دیا ہولے سے بولا بیسے میں نے ریوالور میں جو گولی ڈالی وہ اکیلی نہیں تھی کیا مطلب وہ جواب دینے کی بجائے مسکراتا رہا اور نیا سگرٹ سلگا لیا میں نے ریوالور کا چیمبل کھوڑ کر دیکھا اور شرشد رہ گیا چلخی میں چار گولیاں موجود تھیں بس دو خانے خالی تھیں اس کا مطلب تھا کہ تین گولیاں پہلے سے ریوالور میں موجود تھیں کبھی کبھی مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے میں نے لرزا آواز میں کہا اکل اور عشق دو متضاد چیزیں ہیں جگر جب غیبی اشارے لینے ہو تو پھر اکل کی بجائے جنون سے کام لینا پڑتا ہے محیرت سے اس کا چہرہ تک رہا تھا رات کی ان خاموش لمحوں میں لگزری بیڈروم میں کھڑکیوں سے باہر تیز ہوا چل رہی تھی کبھی کبھی بجلی پیچھ مکتی تھی وہ میرے سامنے بیٹھا کیسے داستانی کردار کی طرح مسکرہ رہا تھا اس کے چہرے پر وجدان کی روشنی تھی ایسا وجدان جو بہت پختہ یقین کے بطن سے بھوٹتا ہے بات نہیں کیوں ان لمحوں میں میرے لئے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور میرا فیصلہ تھا کہ میں عمران کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ پردہ غیب سے میرے لئے کیا ظہور میں آتا ہے بہرحال اپنی اس فیصلے کے بارے میں میں نے عمران کو اگلی صبح ہی بتایا وہ میرے فیصلے سے بہت خوش تھا پتہ نہیں کیوں اگر معروضی انداز میں دیکھا جاتا تو وہ میرے لئے ہر طرح سوٹ مند تھا جبکہ میں اس کے لئے ہر طرح بے سوٹ پھر بھی وہ مجھے ساتھ رکھنا چاہتا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یار عمران اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دماغ ٹھیک کام کرتا رہے اور میں نے فسیاتی مریض نہ بن جاؤ تو پھر مجھے پہلیوں میں نہ الجائے کرو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور میڈم سے تمہاری کیا باتی ہوئی ہے ہم دونوں گروسی لان میں بیٹھے تھے اکوال کو ہلکا بخار تھا اور وہ میڈروم میں ہی لیٹا ہوا تھا تمہیں کس بات کا کنفیوزن ہے کوئی بات بھی ٹھیک سے میرے پلے نہیں پڑھ رہی تم نے معاملات بہت الجا دیا ہے اچھا ایسے کرتے ہیں کہ تم مجھ سے ایک ایک بات پوچھتے جاؤ میں بتاتا جاتا ہوں میں نے کوہنیوں کی بل نرم گھاس پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا مجید میٹو اگر میڈم صفورہ کا بندہ تھا تو وہاں جہلم میں کیا کر رہا تھا بے شک وہ میڈم کا بندہ تھا مگر اس نے بتایا ہی تھا کہ عبرار صدیقی سے بھی اس کی الیک سلیک ہو چکی ہے وہ عبرار صدیقی سے کبھی کبھار اپنے ساتھ ٹیکسلا اور مردان وغیرہ بھی لے کر جاتا ہے وہاں جہلم میں مجید کیا کر رہا تھا عبرار صدیقی آج کل جہلم میں ہی ٹھہرا ہوا ہے وہیں پر مجید کا کوئی پیرے طریقہ بھی ہے ہر مہینے کی پہلی جمعیرات کو پیر صاحب کے ہاں کوئی محفل ہوتی ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے کبھی کبھی دوسری رات تک بھی چلتی رہتی ہے عبرار صدیقی کو اس محفل میں شریک ہونا تھا اس کا خاص ملازم سلطان فلیٹ کی حفاظت کرتا تھا صدیقی کو اس بندے پر بے پناہ بھروسہ تھا مگر ہوا یہ کہ جس رات صدیقی کو محفل میں شریک ہونا تھا اسی روز سلطان کو اپنے ایک ضروری کام کے لیے واپس لاہور آنا پڑا دراصل سلطان کی کمی پوری کرنے کے لیے عبرار صدیقی نے مجید میٹو کو جہلم ملائے تھا تمہارا مطلب ہے کہ فردوس پلازے کے اس فلیٹ میں وہ خاص بیس موجود ہے اس کے لیے صدیقی فلیٹ کی یہ خاص حفاظت کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہاں ایک ڈبل گیم ہوا اور اس گیم کا پتہ میڈم اور اس کے ایک دو خاص بندے کے سوا اور کسی تو نہیں تھا مجید میٹو نے اس فلیٹ میں تقریباً 26 گھنٹے گزارے اور اس دوران میں وہ فلیٹ میں مسلسل اس پیس کو تلاش کرتا رہا ہے کیوں؟ میڈم نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا دراصل میڈم اس پیس کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی بے شک وہ ساتھ ساتھ قادری کی بہن قبل کا چکر بھی چلا رہی تھی مگر اسے اس چکر کے ناکام ہونے کا خدرشہ بھی رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے طور پر فلیٹ میں پیس تلاش کرانے کی کوشش کی مگر اس برپور کوشش میں ناکام ہوئی تمہارا مطلب ہے کہ پیس اس فلیٹ میں موجود نہیں ہے میں نے پوچھا نوے فیصد سے زیادہ امکان ہے کسی فلیٹ میں موجود ہے مگر ابراہ صدیقی نے اسے اپنے ڈھنگ سے کہیں چھپا رکھا ہے مجید میٹو سرط اور کوشش کے باوجود بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تو تم اسے کیسے ڈھونڈو گے جادو کی چھڑی سے اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے شہزادی پھر وہی بجارتیں میں نے احتجاج کیا دراصل ابھی خود میرے ذہن میں بھی بات بازے نہیں ہے ایک آزمودہ طریقے کو پھر سے عزبانہ چاہ رہا ہوں یہ جو اپنا آئین فلیمنگ ہے نا جیمز بارنڈ کار رائٹر شاید اس نے اپنے کسی ناول میں اس طرح کا کام کیا تھا یا پھر شرلاک ہومز کی کوئی کہانی تھی ہاں یاد آیا یہ جو آئین فلیمنگ ہے نا یہ تایا جی کا بڑا گہرا یار ہے دونوں نے اکٹھے ہی فلمیں دیکھنی شروع کی تھی پھر جب دونوں افغانستان میں تھے تو اکٹھے ہی روزانہ ساحل پر چہل قدمی گیا کرتے تھے افغانستان میں سمندر میں نے بیزاری سے کہا نہیں ہے اوہ شاید پھر کسی اور ملک کی بات کی ہوگی انہوں نے یا پھر ہم سے چھپایا ہوگا دراصل تائی جی کو تایا کا آئین فلیمنگ اور انفریڈ ہچکاک وغیرہ سے ملنا بالکل پسند نہیں تھا وہ تو دیوانی تھی اپنے شوکت صدیقی اور ابن صفی کی بلکہ ابن صفی کو تو انہیں نے اپنا موں بولا بھائی بنایا ہوا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں بتانا تو نہ بتاؤ خامخہ دماغ مت کھاؤ میں نے سنجیدگی سے کہا پھر ایک بار پھر مسکرا کر پٹری پر واپس آ گیا اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا سوری یار بات کرتے ہوئے زبان پیسل جاتی ہے اصل میں ابھی خود میرے ذہن میں بھی کوئی واضح نقشہ نہیں بنا میں کل تک تمہیں پوری تفصیل بتا دوں گا پوری تفصیل بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمہیں سال لے کر جانا چاہتا ہوں لے جانا تو اقبال کو تھا لیکن تم دیکھ رہے ہو وہ جیلم میں پاؤنسر کھا گیا ریٹائرڈ ہٹ ہو چکا ہے اگر تم میرا ساتھ دے سکو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں تمہیں یقین دراتا ہوں یہ کوئی ایسا خترناک کام نہیں ہے جو کچھ ہوگا بڑے ہموار اور پورا مند طریقے سے ہوگا میڈم نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ انہیں کسی طرح کا خون خرابہ نہیں چاہیے وہ اپنے ہاتھ بلکل صاف رکھ رہے ہیں چاہتی ہیں منی نے بتایا کہ ہم بھی ہاتھ بلکل صاف رکھ کر ہی کام کرتے ہیں اس میں کیا شک ہے میں نے قدر تنزیہ انداز میں کہا ہے میرا خیال ہے کہ تم مجید مٹو کی بات کر رہے ہوئی آن کم از کم تم تو ایسی بات نہ کہو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہوا اس کی اپنے غلطی کی وجہ سے ہوا اس نے ہماری گاڑی کو سائیڈ ماری اور خود کھائی میں گیرا پھر آگ بھی اس کی غلطی کی وجہ سے لگی اچھا آپ اس بحث کو چھیرنے سے کیا فائدہ میری سمجھ میں ایک اور بات نہیں آ رہی ایک طرف تو میڈم یہ چاہتی ہیں کہ برار صدیقی سے اس کا تعلق خراب نہ ہونے پائے دوسری طرف پیس کے لیے بھرپور ٹوائیاں بھی مار رہی ہے اس کو تو لالچ کہتے ہیں جگر بہرحال یہ کوشش جو ہم کلنے والے ہیں اس سے میڈم کا کوئی تعلق نہیں یہ ہم اپنے طور پر کریں گے میں نے اپنی طرف سے میڈم کو زمانت دی ہے کہ کوشش کامیاب ہو یا ناکام دونوں صورتوں میں اس معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا یہ زمانت تم کیسے دے سکتے ہو اگر اپنی کوشش کے دوران میں تم پکڑے گئے اور برار صدیقی کے لوگوں نے تمہیں مار مار کر دمبا بنا دیا تو تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا اور اگر تم نہ بتاؤ گے تو میں بتا دوں گا اس نے فوراں میرے دونوں گال کھینچ کر اپنی دیلی مسررت کا اظہار کیا چلو کم از کم ایک بات تو ثابت ہوئی کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے دوسری بات پکڑے جانے والی اور دمبا بننے والے تو اس پر میں تھنڈی سانسے بننے کی سوا اور کیا کر سکتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تم دنیا کے جدید اور نہایت پیچیدہ قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو تمہارے ذہن میں یہ خدادات صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ تم معمولی قسم کے کاموں میں سے نہایت غیر معمولی قسم کے خطرات ڈھونڈ نکالتے ہو لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم بلکل صحت مند ہو جاؤ گے میں اب بھی صحت مند ہوں تمہاری ذہنی حالت کا مسئلہ ہے تم آگ میں چلانگ لگاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی میرے جگر یہاں کوئی آگ ہے اور نہ ہم اس میں چلانگ لگا رہے ہیں دیکھنا یہ پیس والا معاملہ بلکل سیدھے سادھے طریقے سے حل ہو جانا ہے تمہارے سارے معاملے سیدھے سادھے طریقے سے ہی حل ہوتے ہیں تم بلکل سیدھے سادھے طریقے سے لال کوٹھی میں گھسیں بلکل سیدھے سادھے طریقے سے مٹھو کا پیچھا کیا اور اب اسی سیدھے سادھے طریقے سے یہاں پھنسے ہوئے ہو جگر تم کہانی کو درمیان سے دیکھ رہے ہو جب تک کہانی مکمل نہیں ہو جاتی اس پر تبصرہ کیا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تمہاری کہانی کا اینڈ کہاں ہوتا ہے میں نے جمعی لیتے ہوئے کہا اور گھاس پرچیت لیٹ گیا دھوپ میں نرمی تھی دور اوپر گہرے نیلے آسمان پر چیلے تیر رہی تھی اور بلند پرواز کبوتر اپنی سفید جلک دکھا کر غائب ہو رہے تھے ایک بار میں نے سروت سے پوچھا تھا اگر خدا نخواستہ ہمیں وقت نے جدا کر دیا تو کیا کروں گی وہ کھوے کھوے لہجے میں بھولی کسی سنسان چھت پر چیت لیٹ کل نیلے آسمان کو دیکھا کروں گی اور سوچا کروں گی کہ تم کہیں بھی ہو لیکن ہو تو اسی آسمان کے نیچے اسی نیلی چھتری تلے کہیں موجود ہو اور ایک دن مجھ سے آن ملو گی کیا وہ واقعی کہیں دور دیس میں اس آسمان کو دیکھتی تھی اور میرے بارے میں سوچتی تھی میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی میں اپنے اردگردے سے کٹ کر بہت دور بہت اوپر چلا گیا میں نے آسمان کی نیلاہٹ کو مخاطب کیا پرندوک اور مغرب کی طرف بہنے والی ہوا کو پکارا اور کہا میرا پیغام اس تک پہنچا دینا میں اس کو بھولا نہیں ہوں ہر پل یاد کرتا ہوں میلن کی آس میرے دل میں مری نہیں ہے اس سے کہنا کہ میرا انتظار کریں رات تاریخ اور سر تھی میں اور عمران مہران گاڑی پر جہلم شہر کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے ہماری دائیں جانب جہلم کی پول کی روشنیاں تھیں جبکہ بائیں طرف جہلم شہر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا یہ رات کے نو ساڑھے نو بجے کا عمل تھا تاہم تیز سرد ہوا اور بارش کے چینٹوں کی وجہ سے سڑکوں پر زیادہ ٹرافک نظر نہیں آتا تھا بے شک عمران کئی بار کہہ چکا تھا کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے مگر میں جانتا تھا کہ عمران کے ہر کام میں خطرہ موجود ہوتا ہے شاید وہ اور اقبال کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جس میں خطرہ نہ ہو کیا محسوس رہا ہے عمران نے کارڈ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا وہی جو تم چاہتے ہو دل کی دھڑکن تیز ہے ہتھیلیوں پر پسین آ رہا ہے جس کام میں دل کی دھڑکن تیز نہ ہو ہتھیلیوں پر پسین آنا آئے اور خون جوش نہ مارے وہ بھی کوئی کام ہوتا ہے یا یہ خطرے رسک اور مسائب ہی ہوتے ہیں جو رد عمل کے طور پر بندے کی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں بے عمل زندگی روکھی پھیکی ہوتی ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ایسی زندگی کے بارے میں ہی اپنے معظم علی صاحب فرما گئے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے معظم علی کون یار وہی اپنے ٹیپو سلطان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اپنے تایا جی کا شجرہ نصب ٹیپو سلطان سے جوڑ دو دیکھا نا اب تم ایک دم فائیو سٹار ہوتے جا رہے ہو باتیں تمہاری سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں باتیں کرتے کرتے اس نے ایک دم گاڑی کو بائیں طرف نیم پختہ راستے پر موڑا اور گاڑی شہر کے ایک نواہی بستی کی طرف بڑھنے لگی جلد ہی ہم ایک متوسط درجے کی بستی میں داخل ہوئے درختوں میں گھرے ہوئے ایک رشادہ مکان کے قریب جا کر عمران نے گاڑی روک لی دروازے پر عنایت علی کے نام کی بہو سیدھا نیم پلیڈ لگی ہوئی تھی عمران اور میں گاڑی سے اترائے ہم دونوں نے شلوار کمیز پہن لکھی تھی سر پر گول ٹوپیاں تھی اور پاؤں میں پشاوری چپل میں نے کوٹ پہن لکھا تھا جبکہ عمران نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی عمران نے کال بیل بجائی تھوڑی در بعد پکی عمر کا ایک کوتہ کچھ شخص پر آمد ہوا وہ اپنے ہلیے سے پوٹو ہاری لگتا تھا اس نے ہمیں سرطبہ گھورا اور مفتار لہجے میں بولا ہاں بھائی کیا بات ہے آپ ہی کا نام عنایت علی ہے عمران نے جہلوی لبو لہجے میں پوچھے ہاں میں ہی ہوں آپ سے کچھ کام ہے جی پر پتہ تو چلے آپ آئے کہاں سے ہے اور کس نے بیجا ہے آپ کو ایسا ہی سمجھ لے جی ایک دو بار لاہور کے مجید مچھو نے آپ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ گٹا بغیرہ خریدتے ہیں گٹے کا لفظ سن کر عنایت علی شوں گیا اس نے ایک بار پھر عمران کو سرطبہ گھورا پھر ہم دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا عمران راستے میں ہی مجھے بتا چکا تھا کہ گٹا اور گڈی بغیرہ کے الفاظ یہ لوگ نوارد کے لیے استعمال کرتے ہیں عنایت علی کی گھر کا سین کافی وسیع تھا یہاں شہد کی مکیوں کے بوسیدہ ڈبے پڑے تھے ایک طرف دو تین سال پرانے مارڈل کی موٹر سائیکل کھڑی تھی عنایت علی ہمیں کمرے میں لے آیا ملب کی روشنی میں ایک شیشے کی علماری سب سے نمائیں دکھائی دی ان میں بہت سی چیزیں نائیاب چیزیں پڑی تھیں پرانے سکھے گدا کے سوکھے ہوئے ہیڈ مہرے اور کچھ برتن وغیرہ لگتا تھا کہ عنایت علی یہاں تنہا رہتا ہے ابھی رات کے صرف دسی بجے تھے مگر اس چار دیواری میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی عنایت علی نے دہکی ہوئی انگیٹھی ہمارے قریب کس کا دی اور ہم سے سوال جواب شروع کر دیئے اس انٹرویو کے لیے عمران پہلے ہی تیار ہو کر آیا تھا اس نے اپنا تعلق روحتاز کی ایک قریبی بستی ماگی پورا سے بتایا اس نے میرے بارے میں بتایا کہ اس کا پھوپی ذات شراکت احمد ہو مجھے دمے اور شدید سر کا درد کی شکایت ہے مجھے سیولہ سبتال میں دکھانے کے لیے جہلم شہر آیا تھا اس نے سوچا شہر تو جانا ہی ہے کیوں نہ کسی معقول بندے سے گٹے کے فروخت کی بات بھی کر لی جائے اس کے بعد مجید مٹو کا دیا ہوا ایڈریس موجود تھا اس لیے ہی یہاں چلا آیا پتہ نہیں کہ یہ عنایت نامی بندہ عمران کی باتوں سے کے ساتھ تک قائل ہوا باہرحال اس کے لبوں لہجے میں کچھ نرمی ضرور آ گی اس نے عمران سے کہا مجید مٹو کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے تمہیں عمران نے چہرے پر سوگواری تاری کر لی ہاں جی بڑا دکھ ہوا ہے ہمارے علاقے میں اخبار بغیرہ تو جاتا نہیں مجھے تیسرے چوتھے روز ایک بندے سے خبر ملی تھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا مجید بھائی کے ساتھ اس دوران میں ایک لڑکا چائے لے کر آ گیا عنایت نے بتایا کہ یہ اس کا بھتیجہ ہے قبلے ہوئے انڈے کانوی صرف حصہ موں میں رکھنے کے بعد عنایت علی نے چائے کا ایک گھونڈ لیا اور بولا کیا چیز ہے تمہارے پاس عمران نے بھی نام اکول آباز کے ساتھ چائے کی ایک طویل چسکی لی اور بڑی دھیمی آباز میں بولا عنایت بھائی میری بات کا خصانے کرنا دراصل میں چاہتا ہوں اگر میری ملاقات بڑے بھائی صاحب میرا مطلب ہے کہ صدیقی صاحب سے ہو جاتی تو اچھا تھا عنایت علی کی پیشانی پر ناغواری کی شکن اگری تاہم اس نے اپنا کاروباری لہجہ برقرار رکھا اور بولا تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے بارے میں مجید مٹھو نے بتایا تھا اگر اس نے بتایا تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ صدیقی صاحب کے لیے جو کچھ خریدتا ہوں میں ہی خریدتا ہوں وہ خود اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ایسے کاموں میں نہیں پڑ سکتے دراصل مجھے پتا چلا تھا کہ وہ آج کل جہلم میں ہی رہ رہے ہیں اس لیے یار تمہیں اپنی چیز بیچنی ہے یا صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو اتروانی ہے اس بات عنایت علی کا لہجہ قدرے سخت تھا ہو سکتا ہے کہ وہ فوٹو اتروانے پر بھی تیار ہو جائیں عمران نے بتی سے نکالی اس کے انداز میں غیر معمولی اعتماد تھا اس انداز کی وجہ سے نایت علی نے اپنی بڑی بڑی پوری سرار آنکھوں سے ایک بار پھر عمران کا تنقیدی جائزہ لیا اور قدرے چونکے ہوئے لہجے میں بولا لیکن پتا تو چلے تمہارے پاس مال کیا ہے میں تو چاہتا تھا کہ مال بھی بڑے بھائی صاحب کو ہی دکھاؤں لیکن چلو کوئی بات نہیں آپ بھی تو بھائی ہیں وہ دیہاتی انداز میں بولا اس نے اپنی گرم چادر کے اندر ہی اندر رازداری سے ہاتھ گھمایا اور بغلی جیم میں سے ایک چیز نکال کر باہر رکھ دی یہ بڑی احتیاط سے ایک فلالین کے کپڑے میں لے پیٹی گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ ایک آرٹ پیس تھا دراصل یہاں آنے سے پہلے عمران نے جو تھوڑی سی تیاری کی تھی اس میں دو تین چیزوں کا حصول بھی تھا ایک تو یہی پیس آف گندارہ آرٹ تھا یہ تقریباً نو انچ لمبا شیر کا خوبصورت مجسمہ تھا اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا اس کی انکوں میں پتلیوں کی جگہ دو چھوٹے نگینے تھے شیر کی دم کا آخری حصہ انتداد زمانہ نے توڑ ڈالا تھا پھر بھی یہ خوبصورت پیس تھا کل میڈم سفورہ نے یہ پیس عمران کو کہیں سلا کر دیا تھا عمران نے آہستگی سے فلالین کا نیلا کپڑا شیاہ کے مجسمے پر سے کھسکا دیا جیسے شائکین کا اشتیاق بڑھانے کے لیے سٹیج پر سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھایا جاتا ہے بلپ کی زرد روشنی میں شیر کا مجسمہ آیا ہوا تو میں نے ان آیتلی کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ابر پہ دیکھی اس کے ہاتھوں میں لرزش نمودار ہوئی اور میں نے اس کی انگلیوں کو بے ساختہ مجسمے کی طرف بڑھتے دیکھا ایک قدر شناس نرمی کے ساتھ اس نے نو انچ لمبے مجسمے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا میں نے صاف دیکھا کہ اس کی سانس کی لے چڑ گئی ہے اور آنکھوں میں دبی دبی بے تابی کروڑ لے رہی ہے اس نے اس بات میں سر ہی لائے پھر قریب رکھا ٹیبل لیمپ آن کر دیا اور اس کی تیز روشنی میں ماہرانہ انداز میں پیس کا جائزہ لینے لگا کہاں کا ہے انہیت علی نے پوچھا تخت بائی کا ایک مقامی بندے سے خریدا ہے امران نے جواب دیا کتنے میں چھوڑو گے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جی ایسا گٹہ پیس بار بار سامنے نہیں آتا آپ انصاف سے جو دیں گے ہم لے لیں گے پھر بھی کوئی آڈیا تو ہوتا ہے نا ہر بندے کا پچھلے سال ایسا ہی ایک گٹہ میرے چاجے کے پتر حاشم نواز نے بیچا تھا لاہور کے ایک خان سیب کو وہ پورے چالیس ہزار روپے میں گیا تھا چالیس ہزار یہ تو بہت ہے یا ہنایت علی نے کاروباری لہجہ اختیار کیا بہت تو نہیں ہے جی مسئلہ بس اتنا ہے کہ ہم انپڑ لوگ ہیں آگے تک نہیں جا سکتے ہماری پہنچ بس آپ لوگوں تک ہوتی ہے ورنہ اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جو سودا آگے ہزاروں میں اٹھاتے ہیں وہ آگے جا کر لاکھوں میں بلکہ کبھی کبھی کروڑوں تک بھی چلا جاتا ہے غلط فہمی ہے تمہاری صادق محمد عمران نے اسے اپنا نام یہی بتایا تھا اب اتنی بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی ہمیں ہر طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پولیس کسٹم اور ٹاؤٹ وغیرہ پتہ نہیں ہے کس کس کی جیب گرم کرنا پڑتی ہے تب کہیں جا کر چار پیسے ہاتھ آتے ہیں اور اگر کہیں پکڑ دھکڑ ہو جائے تو ساری اگلی پچھلی کمائی نکل جاتی ہے تم لوگ تو گرم چادر لپیٹ کراتے ہو اور جیب گرم کر کے نکل جاتے ہو باقی ساری مصیبتیں تو ہماری ہوتی ہیں انعیت کے لہجے نے عمران کو بھی لہجہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے ٹھیک ہے صاحب جی یہ تو منمرزی کا سودا ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو رہنے دے ہم پھر بھی آپ کے خادم رہیں گے جب کوئی شہہ ہاتھ لگے گی آپ کو سلام کرنے آ جائیں گے لیکن یار اس اتنے سے گٹے کے لیے چالیس ہزار تو بہت بڑی رقم ہے میں نے چالیس ہزار کب کہا ہے صاحب جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ایسا گٹہ پچھلے سال چالیس ہزار میں بکا تھا اب اگر آپ انصاف کی بات کریں تو اس کی قیمت پچاس سے کم نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ایک گٹہ نہیں ہے بلکل اسی سائز اور شکل کے آٹھ گٹے اور ہیں آٹھ گٹے انعیت علی کی انکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس لیے تو سرکار آپ سے کہا تھا کہ بڑے سرکاری صاحب سے ملوا دیں یہ ساڑھے چار پانچ لاکھ کا سودا ہے اگر ہم خوش ہو کر جائیں گے تو پھر بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے باقی گٹے کہاں ہیں انعیت علی نے اپنی آواز کی لرزش پر کابو پانے کی کوشش کی وہ تو پاس نہیں ہے یہ سیمپل آپ کے سامنے ہیں باقی بھی بلکل اسی طرح کے ہیں بس چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہے سب میں تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جانواری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں